موسیقی جاوید کے خلاف مقدمہ بھی درز ادھر فیصل آباد کے انیس اور گجرہ والا کے مزید تین علاقوں میں سمارٹ لوکڈاؤن نافذ پشاور میں بی آر ٹی اسٹیشنز پر ماس نہ پہننے پر انچاس شہریوں کو جرمانہ ڈپٹی کمیشنر پشاور کے مطابق زلعی انتظامیہ کا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن بارہ دکان سیل، بائیس دکاندار گرفتار کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر متعدد چادی ہالز بھی سیل کیے گئے گیارہ مینجرز گرفتار کرونا وائرس کے وار تیز شعبیس گھنٹوں کے دران ریکارڈ چار ہزار سات سو سٹھ سٹھ نئے مریض سامنے آگئے وبانے مزید ستاون جانے لینی جانبہ کفرات کی تعداد بڑھ کر چودہ ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے پھیلاو کی شراط دس اشاریہ چار تک پہنچ چکی ملک میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انسی او سی کا حام اصلاح آج ہوگا پنجاب میں کرونا کا پھیلاو تشفیشناک صورتحال اختیار کرنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار آٹھ سو تئیس نئے کرونا کیسس رپورٹ ترجمان پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار سات سو پچیس نئے کرونا کیسس رپورٹ ہوئے فیصلہ بات ایک سو اٹھاسی راولپنڈی ایک سو انچاس ملتان ایک سو چوبیس گجنوالا انانویس یالکورٹ پچاسی شیخ و پرامر چانسٹھ نے کرونا کیسس رپورٹ ہوئے مریم نواز کی طبیعت ناساس کرونا ٹیسٹ بھی کرا لیا ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز نے آئندہ چار روز کے لیے سیاسی سرگرمیاں منصوب کر دی مریم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے ایف آئی اے کراچی شوگر مافیا کے خلاف متحرک تین افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ترجمان کے مطابق ملزمان شوگر مارکٹ میں سٹے میں ملووث پائے گئے ملزمان جالی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کر کے چینی کے نرخ بڑھانے میں ملووث ہیں ملزمان کو ریمانڈ کے لیے آفچہ دانت میں پیش کیا جائے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ یہ گلانی صاحب لیڈر اوڈی آپوزیشن ہی بنتا یہ ہمارا رائٹ تھا جہاں تک سیلیکٹڈ کی بات ہے وہ تو لفظ میں نے دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا بلاول بھٹو کا نون لیگ کو ہٹ درم ہونے کا جوابی تانہ کہتے ہیں نون لیگ کا امیدوار متنازع تھا توقع نہیں تھی کہ گلانی کی قومی سملی میں فتح پر جو ردعمل عمران خان کا تھا وہی سینٹ میں گلانی کی جیت پر نون لیگ کا ہوگا پیپلز پارٹی پر غیر مناسب الزام لگانے سے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے نون لیگ غور کرے کہ انہیں پیپلز پارٹی سے لڑائی کے مشورے کون دے رہا ہے مریم نواز پی ٹی ایم اجلاس میں آصف زرداری کی تجویز سامنے لے آئیں کہتی ہیں زرداری نے سیلیکٹرز کی مدد سے پنجاب میں تبدیلی لانے کی پیشکش کی نواز شریف نے صاف انکار کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں پنجاب میں تبدیلی ڈھکی چھوپی بات نہیں اے پی سی میں تیپ آیا گیا تھا کہ پنجاب اور قومی سملی میں پارلیمانی آپشن سے تبدیلی لائیں گے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کی طبیعت ناساس کرونا ٹیس کی ریپورٹ منفی آئی دیرہ اسمائل خان میں اپنی رہائشگاہ پر موجود مولانا فضل الرحمن نے تمام سیاسی سرگرمیاں موطل کر دی دوسری طرف پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کا سربراہی راست بلانے کی تجویز نیر بخاری کہتے ہیں کہ کسی کی خواہش پر پی ڈی ایم میں شامل کسی بھی جماعت کو نہیں نکالا جا سکتا ترقی کے سفر میں رکافٹے ڈالنے والوں کو پہلے کچھ حاصل ہوا نہ ہی ہوگا ملک کی قسمت خوٹی کرنے والے سابق حکمران نبرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں وزیر آرہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں پی ڈی ایم اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے سازشی اناثر ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے تحریک انصاف کی حکومت مدت پوری کرے گی ملوچستان عوامی پارٹی سے متعلق راج کماری کا بیان ان کی چھوٹی سوچ کا اکاس ہے راج کماری اتحادیوں کو اپنی منچہ کے مطابق چلانا چاہتی ہیں لیکن پی ڈی ایم کی باقی ماندہ جماعتیں ان کی آواز پر لب بیک کہنے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کی علیدہ صف بندی کے بعد جالی راج کماری، کنیزوں اور چیلوں کے درمیان صفے ماتم بچی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ہولی کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارک بات کہا ہماری پوری ہندو برادری کو ہولی کا رنگوں بھرا تہوار مبارک ہو فیصل آباد میں چار سالہ بچی مبجینا زیادتی کے بعد قتل پولیس کے مطابق ملزم نے بچی کو قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا ملٹ ٹاؤن کے علاقے چندیاں تلاوہ میں واقعہ پیش آیا ملزم کی طرح جاری اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران صلی اللہ علیہ اور میں ہوں صدب زرانی ہیڈ لینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ماسک نہ پہنے پر تیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسلام پورا کریم پارک اور شاد باق سے شہریوں کو حراست میں لیا گیا لاہور میں ماسک نہ پہنے پر تیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسلام پورا کریم پارک اور شاد باق سے شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھانا اسلام پورا میں ایک شہری محمد جاوید کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے فیصل آباد کے انیس اور گجرانوالہ کے مزید تین علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے پنجاب میں کرونا کے دو ہزار آٹھ سو تئیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کیسز میں سر فیرست ہے لاہور میں ماسک نہ پہنے پر تیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مزید سختی کی جا رہی ہے اسلام پورا کریم پارک اور شاد باق سے شہریوں کو حراست میں لیا گیا ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر میں تیزی آ گئی چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں کرونا کے دو ہزار آٹھ سو تئیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں یوں مجموعی تعداد دو لاکھ بارہ ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی لاہور میں سترہ سو پچیس کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید انتالیس ہلاکتوں کے بعد امباد کی مجموعی تعداد چھہ ہزار دو سو ستائیس ہو گئی لاہور کے مزید ستائیس علاقوں میں اسمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے مگر بیشتر شہری تحال ماسک کے استعمال کو ضروری نہیں سمجھ رہے جبکہ پولیس نے کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی پر مقدمات کا اندراج بھی شروع کر دیا ہے ایف آئی آر پنجاب وبائی امراض کنٹرول آرڈیننس دوہزار بیس کی دفعات کے تحت درج کی جا رہی ہیں لاہور میں پہلی ایف آئی آر شہری محمد جاوید کے خلاف ماسک نہ پہننے پر تھانہ اسلامپورا میں درج کی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا اسلامپورا کریم پارک شادباغ میں کاروائی کے دوران تیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہدایات پر عمل نہ کرنے پر نیجی بس ٹرمینل بھی سیل کر دیا گیا محمد علیاس ایکسپرس نیوز لاہور پجار میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزیوں پر گیرہ شادی ہالز اور بارہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا کرونا ایس او پیس کی مسلسل خلاف ورزیوں پر زلین انتظامیہ کے جانب سے چھوٹی کے روز بھی کاروائیاں کی گئی پابندی کے باوجود دکانیں کھولنے سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے اور کرونا ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر باعث دکانداروں کو گرفتار کیا گیا بی آٹی اسٹیشنز میں سیفٹی ماسک استعمال نہ کرنے پر انتظام شہریوں کو جرمانہ کیا گیا گیرہ شادی ہالز کے منیجر بھی گرفتار کر لیے گئے کرونا کی تیسری لہر سے مزید ستاون افراد زندگی کی بازی ہار گئے اب تک کہ محلک وائرس سودہ ہزار دو سو پندرہ جانے نکل چکا ہے مضبط کیسز میں ہر روز تشفیشتہ خط تک اضافہ ہو رہا ہے آج بھی ایک دن میں چار ہزار ساتھ و سٹھ سٹھ مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں رزیہ خان ملک بھر میں کرونا کی حلاکت خیزیاں بھڑتی جا رہی ہیں عالمی وبا کا پھیلاؤ تشفیشنا خط تک بھڑنے لگا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کی شرعہ دس آشاریاں چار چار ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جان لیوہ وائرس نے مزید ستاون افراد کی جان لی لی ایک دن میں پینتالیس ہزار چھ سو چھپن کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار ساتھ سو سٹھ سٹھ افراد کا ٹیسٹ مصبت آ گیا انسی اوسی نے کرونا سے متاثر تین ہزار تینتالیس مریضوں کی حالت کو تشفیشنا کرار دیا ہے البتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چھ سو سنتالیس کرونا مریض سے حتیاب بھی